موسیقی جمہ کشمیر کے دارالحکومت سری نگر میں جہاں موجودہ دور میں لڑکیاں لڑکوں کے مقابلے ہر میدان میں سبقت حاصل کر رہی ہیں وہی پکوان بنانے میں بھی وادی کی خواتین کسی سے کم نہیں ہیں کشمیر یونیورسٹی سے ایم بی اے کی ڈگری حاصل کرنے والی بتیس سالہ نوہ اپنے سسرال میں اچار اور جیم بنانے کا کاروبار شروع کیا ہے نوہ کا تعلق سری نگر کے لال بازار علاقے سے ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے اچار اور جیم کو فروخت کرتی ہیں اسلام علیکم میرا نام نوہ ہے اور میں نے ایک سال پہلے بزنس چھوٹا سا شروع کیا جس کا نام ہے جام کل جارز مطلب جامز اور پکلز تو یہ بزنس میں نے آل موست فیب میں سٹارٹ کیا پہلے میں نے پکلز کیا جس میں میں نے ٹرائی کیا کہ میں ایسی ورائیٹی آف پکلز انٹریڈیوز کروں جو یہاں پہ یوشولی نہیں ملتی ہے تو کچھ ملتا ہے تو ہمارا تھوڑا ڈیفرنٹ رہا ہے بیٹھ روٹ پکل ہمارا ڈیٹ پکل کھجور کا پکل تو فرم پہب سے لے کر ابھی تک شکر اللہ کا ہم گان تھرہ ڈاونس اور ہم یہاں پہ آج پہنچے ہیں تو انشاءاللہ we are planning further to go into retail ہم بالکل ہومیڈ پکلز بناتے ہیں جیسے گھر پہ ہماری مائیں ہماری دادیاں پکلز تیار کرتی ہیں اچار تیار کرتی ہیں the same way ہم وہی پروسیجر فالو کرتے ہیں کوئی پریزرویٹیو ہم آڈ نہیں کرتے ہیں کوئی آرٹیفیشل کالرینگ ہم آڈ نہیں کرتے ہیں اور سب کچھ نیچرل رہتا ہے ہم ٹرائے کرتے ہیں کہ ہم لوکلی چیزیں خریدے ویجیٹیبلز کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ صاف ہو اور سب سے بڑی بات کہ ہم ہائیجین اور کلیننیس کا بھی پورا خیال رکھتے ہیں تاکہ لوگوں تک بیسٹ کالیٹی پہنچیں نوہ شادی شدہ خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں جو شادی کے بعد اپنا کاروبار شروع کرنے کی خواہش رکھتی ہیں نوہ تقریباً بیس اقسام کے اچار تیار کرتی ہیں اور اسے سوشل میڈیا پر مارکٹنگ کے ذریعے فروخت کرتی ہیں اچاروں کے اقسام میں خجور اور چوکندر کے اچار قابلی ذکر ہیں ہمیشہ کچھ چاہا کہ میں اپنا کچھ سٹارٹ کروں کیونکہ بینگ این ایم بی اے سٹوڈنٹ تو میرے ہمیشہ دماغ میں یہ تھا کہ میں جو بزنس کروں اپنا ہی کروں چھوٹا سا تو پھر میرے دماغ میں پکلز کا خیال آیا کیونکہ مجھ ہمیشہ کوکنگ بہت پسند تھی میرے فرینز فاملی ہمیشہ کہتے تھے بہت تو ایسا بھی کہتے تھے ہوتیل مانیجمنٹ شیف وغیرہ ایسا کچھ کرو تو نہیں ہو پایا شکر الحمدللہ میں نے ایسی چیز چوز کی ایٹی وی بھارت کے لیے سری نگر سے جاوید احمد ڈار کے ریپورٹ موسیقی